تاجدار حرم اے شہن شاہدی تاجدار حرم اے شہن شاہدی تم پہ ہر دم کروڑوں درودو سلام ہونی گاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہونی گاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں دور رہ کر ندم ٹوٹ جائے کہیں دور رہ کر ندم ٹوٹ جائے کہیں کاش تے بام اے میرے ماہ مبین کاش تے بام اے میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درودو سلام ہونی گاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درودو سلام کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پھسنا جاؤں قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا میری تم پہ ہر دم کروڑوں آقا پھر سے مدینے بلا لی جیے آقا پھر سے نے بلا لی جیے آقا اب تم دی نے بلا لی جیے پیارا پیارا وہ روزہ دکھا دی جیے آقا اب تو مدینے بلا لی جیے یا یہ سینہ مدینہ بنا دی جیے یا یہ سینہ مدینہ بنا دی جیے از پر غوث آزم امام مبی از پر غوث آزم امام مبی تم پہ ہر دم کروڑوں درودو صلاح ہو نگاہِ کرم ہم پہ سلطان دی ہو نگاہِ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درودو صلاح یا الہی صدقہ آلِ رسول قبول یہ سلام آجزانا ہو قبول سبحان ربکہ رب العزت امہ یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یا اللہ بک ہم توفتا یہ جو قلاوت اقلام پاک کی گئی تیرہ اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا الحمد و شریف کھل شریف پڑا گیا یا اللہ بک یہ توفتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باردہ میں عدبن پیش کرنے کو بولا مذہور فرما یا اللہ بک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت داد علی اولاد ازواج متحرات تمام صحابات و صحابیات تمام انبیاء اقرام تمام اولیاء اقرام کو توفتا نبیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا اللہ بالخصوص پیر سے یہ نٹھا سرکار رحمت اللہ علیہ کو داتا علی حجویر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں اس کا سواب اس کا جرعظیم اطاع فرما یا اللہ بک ہم سے جو غلطییں کتہیں ہوئیں یا خدا نہ خواستہ دوران محفل کوئی کمی بہشی یا اللہ اسے معاف فرما در گزر فرما یا اللہ ہم سب کو آپس میں پیار محبت اطفاق سے رہنے کی تفیق اطاع فرما یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو خوشحالی کے ساتھ قائم دائم رکھ یا اللہ ہمیں خوشحالی نصیب فرما ہمیں سود کے نظام سے بچا یا اللہ تمام حاضرین محفل بالخصوص جتنے میرے یہاں رفقہ یہاں موجود ہیں ان کے باہداد میں سے ان کے خاندان میں سے جو کوئی اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئی ہیں ان کی مقفلت فرما یا اللہ میرے والدین کی بھی مقفلت فرما میرے باہداد کی بھی مقفلت فرما یا اللہ جیسا کہ میرے تایہ جان محمود محمود احمد بیٹ صاحب کی آیت بائیسویں بڑسی ہے یا اللہ ان کے بھی جنت الفردوس میں درزاد بلند فرما یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے والدے محترم جس طرح اپنے بھائی کا عدب کرتے تھے محبت کرتے تھے یا اللہ تو جو ہے میرے والدین سمیت یا اللہ میرے تایہ سمیت میرے باہداد کی بالخصوص پوری امت مسلمہ کی یا اللہ پاک مقفلت فرما یا اللہ جس کا سواب پنچانے والا کوئی نہیں بالخصوص اس کو اس کا سواب پنچا یا اللہ کل کو ہماری اولادوں کو جو ہے اسی طرح صدقہ جاریہ بننے کی تفیق اطاف فرما یا اللہ تجھ سے تیرے فضل سے تیرے کرم سے رحم مانگتے ہیں یا اللہ یا الہی ہر جگہ تیری اطاقہ ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشاہ کا ساتھ ہو یا اللہ ہماری آخرت اور دنیا سوار دے یا اللہ ہماری آخرت اور دنیا سوار دے یا اللہ ہمیں منافقوں کی منافقت سے بچا یا اللہ ہمیں حاستوں کے حسد سے بچا یا اللہ ہمیں بغض رکھنے والے کے کینہ سے بچا یا اللہ ہمیں اپنے گھر کی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی بادب حاضری نصیب فرمائے یا اللہ بار بار بادب حاضری نصیب فرمائے یا اللہ جس طرح رمضان میں وہاں جو سما ہوتا ہے یا اللہ ہم سب کو رمضان میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا اللہ پاک وہاں وقت گزارنے کی اپنا دن گزارنے کی اپنی رات گزارنے کی یا اللہ ہر پل وہاں گزارنے کی رحمتوں کے ساتھ رحمتوں کے شہر میں یا اللہ نصیب فرمائے یا اللہ ہماری اولاد کے نصیب اچھے فرمائے یا اللہ ان کے دلوں میں ہمارے دلوں میں خوف خدا عطا فرمائے یا اللہ ان کے دلوں میں ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نصیب فرمائے یا اللہ ہمارا خاتمہ امان پہ کر بسم اللہ والسلام اللہ رسول اللہ